اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کربلا کا نقشہ شیمر نصر بن حرس ان کی فوج کہاں کھڑی رہی خیام حسینی کیسے جگہ پر لگائے گئے اور مقام شہدار تلہ زینبیہ اور جہاں جنگ ہوئی اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد واقعہ کربلا آپ نے سنا ہوا ہے لیکن آج آپ کو واقعہ کربلا کا منظر نامہ خاکہ کشی نقشہ یہ سارا آپ کو دکھائیں کہ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ٹولیاں بنائی کھڑی ہے فوج یہ یزیدی فوج ہے جس میں شیمر کے پاس چار آزار ہیں نصر بن حرس کے پاس دو آزار فوجی ہیں اور مزایر کے پاس تین آزار فوجی ہیں حجار کے پاس ایک آزار فوجی ہیں جیوش کے پاس ایک آزار ہیں کعب کے پاس تین آزار ہیں المشرحہ کے پاس اس طرح یہ سارے فوجی جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یزیدی فوج ہے اور یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہاں پہ جنگ ہوئی جنگ کربلا ادھر سے مولا حسین بادشاہ کا کافلہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں چند ایک افراد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ چند افراد ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں تھے یزیدی فوج تو یہ پورا نقشہ یہاں پر زمین کربلا میں یہ بنایا گیا ہے تاکہ ظاہرین آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنے تھے اور حسینی کتنے تھے اور کیسے کیسے جنگ ہوئی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ کافلہ یہاں پر رکا مولا حسین بادشاہ کا اور یہیں پر مولا نے خیمے لگائے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ خیام حسینی ہے ابھی آپ ان خیام کو بھی دیکھیں جن میں آپ کو یہ پانچ چھیں یا دس بارہ خیمے نظر آ رہے ہیں لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے خیمے تھے یہ لکھا ابھی ہے المخیم الحسینی یعنی خیام حسینی یہاں پہ بی بی زینب و امو کلسوم خیمہ جناب حسین بادشاہ اور باقی اہل بید علیہ السلام اور انصاران مولا حسین بادشاہ کے خیمے یہاں پر نصب کیے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے انہوں نے یہ عورتیں بنائی ہیں نقشہ کشی کے طور پر کہ جب کوئی لاشہ آتا تھا تو عورتیں کس طرح بہن کیا کرتی تھی یا یہ پاک بی بیاں کس طرح بہن کیا کرتی تھی اور یہاں پر یہ شہدہ کا قبرستان جو کہ آج آپ کو مولا حسین بادشاہ کی قبر مبارک کے بائیں سائیڈ پہ آپ کو ملے گا یہ شہدہ کا قبرستان جہاں پر مولا حسین بادشاہ لاشیں اٹھا کے آتے تھے اور اس جگہ پر آ کر دفن کیا کرتے تھے اس کی بھی زیارت کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تلہ زینبیہ اوپر جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کی نقشہ کشی کی ہے کہ یہاں پر کس طرح زمین اونچی ہوئی اور کس طرح جناب سیدہ نے کھڑے ہو کر یہ منظر نامہ دیکھا مولا حسین بادشاہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا میں قربان جاؤں سیدہ زینباہ کی عزت و عظمت پہ وہ سامنے دیکھیں حسین ابن نمیر کے پاس چار ہزار فوجی ہیں شبس بن ربعی کے پاس ہیں یزید بن رکاب کے پاس دو ہزار فوجی ہیں اور الہر بن یزید الریاہی وہی ہر جو ایک ہزار فوجیوں کے ساتھ یہاں پر آیا تھا وہ بھی یہاں پر انہوں نے نقشہ کشی کی ہے بعد میں وہ مولا حسین بادشاہ کے پاس آ گیا تھا اور حسین ہی ہو گیا تھا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ان ملعونوں کے خیمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں فوج ہے ان کے پیچھے خجوروں کے درخت ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ خیمیں ہیں ان ملعونوں کے جو مولا حسین بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے کچھ کوفہ سے تھے کچھ شام سے تھے کچھ باقی علاقوں سے یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں پورا منظر نامہ یہاں پر انہوں نے کربلہ مولا میں انہوں نے بنایا ہے یہ جو آپ سینٹر والی جگہ دیکھ رہے ہیں اس کے پر لکھا ہوا ہے المذبہ المقدس یہ مولا حسین بادشاہ نے یہاں پر ان ظالموں نے مولا حسین بادشاہ کو گرایا اور شیمر کمینے نے مولا حسین بادشاہ کے سر اقدس کو کٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان ملعونوں نے جنگ کا اختتام کیا اور یہیں پر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ بلکل سینٹر میں انہوں نے جگہ بنائی ہے لیکن یہ ٹلہ زینبیہ کے بلکل قریب ہے اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ٹلہ زینبیہ کے بلکل قریب مولا حسین بادشاہ کا روزہ مبارک ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں ذرا آپ پورا منظر نامہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ ان ملعونوں کے خیمے ہیں یہ خجوروں کے درخت ہیں اور یہ جو آپ کو لال رنگ کی ایک نالی ٹائپ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دریائے فرات ہے وہ سامنے لکھا بھی ہے خیام عمر بن سعد یعنی ملعون عمر بن سعد اور ان کے باقیوں کے خیمے اور یہ چھوٹی چیز نالی ہے یہ دریائے فرات ہے اور یہ اتنی بڑی فوج جو صرف اور صرف دریائے فرات کی حفاظت کے لیے تاکہ یہ پانی مولا حسین بادشاہ کے خیام تک نہ پہنچ سکے اتنی بڑی فوج عمر بن سعد ملعون نے اس نہرِ الکمی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس نہرِ الکمی پر انہوں نے لگا دیا اتنی بڑی فوج کو لیکن دیکھیں نا مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت کہ اتنی بڑی فوج کو اسے قبضہ چھڑایا اور مولا نہر میں داخل ہوئے دریائے میں داخل ہوئے اور پانی بھرا یہ ہے مولا کی شجاعت یہ ہے مولا کی بہادری یہ ہے مولا کی جرات جس کا مظاہرہ مولا عباس علیہ السلام نے جنگِ کربلا میں کیا یہ آپ کو میں اوورال یہ پورا منظر نامہ دکھا رہا ہوں ان مولا انہوں کی طرف سایہ بھی ہے ان مولا انہوں کی طرف خجیاں بھی ہیں ان مولا انہوں کی طرف یہ دریائے الکمی بھی ہے ان مولا انہوں کی طرف اتنے زیادہ فوجی بھی ہیں لیکن میں قربان جاؤں اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو سید زادیوں کے خیام دھوپ پہ امامِ حسین علیہ السلام اور انساران کے خیام دھوپ پہ اور ان کے پاس فوج بھی کم ان کے پاس پانی بھی نہیں اور تنوں تنہا مولا حسین بادشاہ اور ان کے انساران یہ مناظر آپ کو دکھانے کا مقصد ہے تاکہ روزِ آشور آ رہا ہے آپ کو اس منظر نامے کی کا پتہ چل جائے کہ کس طرح یہ جنگ ہوئی اور کس طرح مولا حسین بادشاہ نے اپنی حکمت عملی کے تحت جنگ لڑی لیکن وہ الگ بات ہے مسلحت خدا تھی خدا کا قانون تھا اور یہاں پہ انہوں نے جناب شہزادہ علیہ السلام کا یہ چھوٹا سا تصویر بنائی ہے پوسٹر بنایا ہے کہ جس میں مولا حسین بادشاہ کے ہاتھوں پر ننہ علیہ السلام ہے اور ان کے گلے میں تیر ہے اور یہ پیچھے انہوں نے دیوار پہ پینٹنگ بھی بنا کے لگائی ہوئی ہے ذرا اس کی بھی زیارت کریں مولا حسین بادشاہ ہیں تنوں تنہا اور اردگرد یہ عزیدی فوجی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میدان کربلا میں اس وقت کربلا میں موجود ہوں اور کربلا میں ہی یہ کربلا کا نقشہ بنایا گیا ہے کربلا کا خاکہ بنایا گیا ہے کربلا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ جنگ ہوئی اور کس تناظر میں ہوئی اور کیسے اس جنگ کو لڑا گیا اب یہ آپ کو دوبارہ سے دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو لازمی سیو کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس یہ جو معلومات ہیں یہ محفوظ ہو سکیں اور آپ اپنے بچوں کو دکھا سکیں کہ وہ کتنے تھے اور یہ کتنے تھے ان کے پاس کیا کیا تھا اور ان کے پاس کیا کیا تھا اور کیسے جنگ ہوئی جنگ کا نمونہ کیا تھا جنگ کا نقشہ کیا تھا تاکہ یہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں اور اس نقشے سے بخوبی واضح ہو رہا ہے کہ کن حالات میں جنگ لڑی گئی اور کون کون سی جگہ پہ کون کون سا مقام ہے اور یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حل من ناصر ینصر نا کی صدا بلند کی مولا حسین بادشاہ نے اور تمام عالمِ ارواح تک مولا کی یہ بات پہنچی اور مولا کے ماننے والے مولا کے آزادہاروں نے لبھیک کہا انشاءاللہ یہی امید ہے کہ اپنی زندگیوں سے بھی آپ یہ ظاہر کریں کہ واقعا ہم لبھیک ہم نے کہا اور ہم مولا حسین بادشاہ کی ہر بات پل عمل پیرا ہیں اور مولا حسین بادشاہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادہاری بھی کر رہے ہیں کام کاج بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی انشاءاللہ محمد و اہلِ پیتِ محمد کے نقشے کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم امامِ زمانہ اجلاللہ فرجہو شریف کی فوج میں شامل ہوں گے اور مولا کے ساتھ مل کر مولا کی نسرت میں ہم ان یزیدیوں اور مولاونوں کو دوبارہ سے انشاءاللہ فرنار کریں گے اور اس زمین سے ان ناپاک جسموں کو جدا کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے لازمی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات جو ہیں یہ دوسروں تک پہنچ سکیں اور دوسرے لوگ بھی ذرا نقشہ حسینی سے واقف ہو سکیں یا نقشہ کربلا سے واقف ہو سکیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بھی آن کریں تاکہ آپ لوگوں تک کربلا کے لمحہ با لمحہ مناظر پہنچ سکیں اور آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر انشاءاللہ زیارت مولا حسین و زیارت مولا عبل فضل العباس علیہ السلام اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں اور اس سے بڑھ کے آپ اپنی دعائیں اپنے نام کے ساتھ لائیو ٹیلی کاؤسٹ میں لائیو زیارت میں لائیو سٹریمنگ میں آپ اپنے ناموں کے ساتھ انشاءاللہ اپنی دعائیں وہ بھی منگوا سکیں میں دن میں دو یا تین مرتبہ لائیو آتا ہوں پندرہ منٹ پیس منٹ اور آپ لوگوں کے ناموں کے ساتھ آپ کی دعائیں منگواتے ہیں اور ساتھ ساتھ زیارت بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میرے اس پیغام کو لازمی پھیلائیں اور میرے چینل کو بھی شیئر کریں تاکہ اس کاروان زیارت میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکیں اور آپ کا یہ کام جو آپ نے شیئر کیا ہے یہ انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں اس کا آپ کو عجر اور ثواب مل سکے کیونکہ ہر وہ کام جو نیک ہے اس کو شیئر کرنا بھی عبادت ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے ہمیں سکیں کہ بہتر افراد نے کس طرح ان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو فوج تھی اس کا مقابلہ کیا اور مولا حسین بادشاہ کا علم دل حقیقت اللہ کا علم ان بہتر شوہداء کرام نے بلند کیا اور اس عزم اور ہمت اور حوصلے کو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی اپنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں